السلام علیکم والسلام جی السلام علیکم حضرت والسلام جی فرمائیے جی حضرت میں یہ چیزیں بات کر رہا ہوں حضرت یہ ماشاءاللہ بڑا اچھا آپ کا چل رہا ہے پروگرام اور ڈاکٹر رفیق صاحب جسے انگیش کال کرتے ہیں دور میں ماشاءاللہ ان کے سوالات ایسے ہوتے ہیں جس کا جواب آپ جب دیتے ہیں دور میں پروگرام پاورفل ہو جاتا ہے تو بڑا مزہ آ رہا ہے دیکھتے پروگرام ماشاءاللہ سے میرے آپ سے دو مختصر سوال تھے ایک تو یہ کہ حضرت آپ کو پتا ہے کہ آج کل وہاں پہ پاکستان بنگلدیش اور انڈیا میں یہ ڈنگی کا بہت مسئلہ ہوتا ہے تو اس کیلئے کوئی دعا یا وظیفہ بتا دیں یا محفوظ رہنے کا طریقہ کہ جن لوگوں کو ہو گیا وہ شفاہ ہو جائے اور آگے کسی کو نہ ہو دوسرا یہ کہ جو بچے کے سکول آج کل کھل گئے ہیں پاکستان کے اندر بھی اور تو کرونا کا بھی بھی مسئلہ پوری طریقے سے حل نہیں ہوا ہے تو بچے ان کو سکول میں مصطب کیا پڑھ کے خوک کے بھیجے ان کو یا گلے میں کوئی تعویز دال دیں ان کے چھوٹے بچے تاکہ اس سے محفوظ رہا ہے یہ دو مختصر سوال تھے اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ کی محبت کو شکریہ اور ہمارے جو ڈاکٹر رفیق صاحب کے سوالات سے آپ محضوظ ہوتے ہیں جوابات سے اور لطف آتا ہے یہ اللہ تبارک و تعالی کی علاواتیں ہیں اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اسی طریقے سے میرے ذریعے سے میرے مشایخ اور اسازہ کے علم و عرفان کو پھیلاتا رہے اور ہم سب کے لئے صدقہ جاریہ بنے اور باقی جو آپ نے جو پہلا سوال کیا ہے کہ ڈینگی کا مسئلہ ہے تو ڈینگی بخار جو ہے جس کو ہو جائے اس کے لئے نوٹ کر لیں سورہ فاتحہ فورٹی ون ٹائم بسم اللہ ملا کے آمین تک بسم اللہ الرحمن الرحیم مل حمدللہ بالعالمین آمین تک فورٹی ون ٹائم پڑھیں اول آخی گیارہ مرتبہ درود عبرہیم ہی پڑھیں یہ پڑھ کے اس بچے کے یا بخار والے کے دونوں کانوں میں زور زور سے پھونکیں اور تو سے پانی پہ دم کر کے پانی اس کو پلا دیں یہ پابندی کے ساتھ گیارہ دن کریں بہت زبردہ سامل ہے کسی بھی قسم کا بخار نہیں ٹھہرتا اور اس کو شفا ہو جاتی ہے اور دوسرا اس سے حفاظت کے لئے کیا کریں اور اسی طریقے سے کرونا کی حفاظت کے لئے کیا کریں تو دونوں حفاظتیں اور کسی بھی وبائی مرض کی حفاظت کے لئے سورت یوسف کی آیت نمبر سکسٹی فور اس کا ٹکڑا ہے فاللہ خیرون حافظوں یہ جو ہے یہ بچوں کے جو سکول بھیجیں تو گیارہ مرد پڑھ کے ان بچوں پر زور سے پھونک دیں اچھی طرح ہاتھوں پہ دم کر کے ان کے سر پہ اور بندر پہ ہاتھ پھیر دیں الیمنٹ ٹائم انشاءاللہ بچے ہر طرح محفوظ رہیں گے کیونکہ یہ فاللہ خیرون حافظوں اس کے بارے میں بھی علماء نے لکھا ہے کہ یہ اسم آزم ہے یہی تو وہ اسم آزم پڑھا تھا حضر یاقوب علیہ السلام نے کہ نہ صرف یہ کہ بنیامی خیریہ سے واپس آ گیا بلکہ سعید یوسف علیہ السلام بھی تشریف لے آئے ان کی خبر بھی مل گئی تو یہ ایسی حفاظت کی تدبیر ہے تو اس لئے یہ آپ کسی بھی قسم کی حفاظت کے لیے یہ گیارہ مرتبہ بچوں کو دم کر کے بیجا کریں اور ویسے اوورال فورٹی ون ٹائم کسی بھی ایک نماز کے بعد یہ پڑھ لیا کریں اپنی تمام قسم کی حفاظتی تدبیر کے لیے اور اولا خیار مرتبہ درشیف کے ساتھ انشاءاللہ ہر طرح حفاظت رہے گی اور میں بھی سب پورے عالم عالم انسانیت کی حفاظت کی دعا کرتا ہوں بہت شکریہ حضرت